اسلام علیکم جی تو آج میں آپ کے ساتھ بغیر اوون کے ٹی کیک بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی یہ اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی بنا سکتا ہے بس آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا اور تمام سٹیپس کو آپ نے فالو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا بھی بہت زبردست کیک بن کے تیار ہوگا سب ہی آپ کے بہت تعریفیں کرنے والے ہیں کیونکہ یہ بنانا ہی اتنا آسان ہے تو چلی پھر بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے کیک بنانے کا سب سے پہلا حصول ہوتا ہے وہ ہے مولڈ کو تیار کرنا سب سے پہلے کیک کا مولڈ جو بھی آپ کے پاس ہے اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو ٹھورا بھی لے سکتے ہیں سٹیل کا کوئی بھٹن لے لیجئے گا اس کو آپ نے اوئل لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے بٹر پیپر رکھنا ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر بھی نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں اخبار رکھ لیجئے گا یا پھر آپ بچے کے کوپی کا پیج جو ہے وہ پھاڑ کے وہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہ ہو کتنی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بس آپ نے اچھی طرح سے بٹر پیپر جو ہے وہ لگا دینا ہے اس طرح سے تاکہ کوئی بھی گنارہ جو ہے وہ خالی نہ رہے کیونکہ پھر کیک جو ہے وہ ڈی مولڈ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے بس اس کے بعد جو ہے آپ نے لے لینا ہے ایک بلینڈر لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے جو ہے آپ نے چینی کا اس کے اندر شامل کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے آدھا کپ اس میں آئل کا شامل کر دینا ہے آدھا کپ ہی آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ دودھ کا شامل کر دینا ہے ایک دو ڈرپس بس آپ نے ونیلا ایسنس کے ڈال لیں اگر ونیلا ایسنس نہ ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ہاف لیمن چھوٹ دیجئے گا کیونکہ ہمیں سمیل کا ایشو ہوتا ہے اینڈوں کی سمیل نہ آئے تو اس وجہ سے ونیلا ڈالتے ہیں ورنہ آپ لیمن سے بھی کام چلا لیجئے گا بس اچھی طرح مکس کرنے کے بعد بیٹر کو آپ نے پیارے سے ایک باول میں نکال لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد ہم اس میں میدہ شامل کریں گے اتنے دیر میں آپ جلدے سے ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ بھی کر دیا کریں اور چینل پر نیو آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیا کریں بس یہ دیکھیں میں نے لیول کا میدہ لیا ہے ایک کپ پورا بھر کے یہ ڈال دیں گے اور ساتھ میں ایک ٹی سپون ساتھ ہی ہم نے ڈالنا ہے آپ نے سٹیپس ہو بہو جیسے میں نے کیا ہے ویسے ہی آپ نے فالو کرنے پھر ہی آپ کا کیک رائز ہوگا اور اچھا بنے گا بس آپ نے پورا ایک کپ میدے کا ڈال کے ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے چھان لینا ہے چھاننا لازمی ہے ورنہ گوٹلیاں بن جاتی ہیں بس چھاننے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے نا سپیچولا کی مدد سے مکس کر لینا ہے یا جو ویسک ہوتی ہے نا ہینڈ ویسک اس کے ساتھ بھی آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں گوٹلیاں بلکل بھی نہیں چاہیں اگر آپ کیک میں گوٹلیاں رہ چاہیں گی نا تو آپ کا کیک جو نا وہ اچھے سے رائز نہیں ہوگا یہ دیکھیں میں ہینڈ ویسک بھی استعمال کر رہی ہیں دونوں سے ہی اچھی طرح سے یہ مکس ہو جاتا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ریسٹ بلکل بھی نہیں دینا فوراں آپ نے بنا لینا ہے اور میں نے کڑاہی کو نا پری ہیٹ ہونے کے لیے بھی رکھ دیا دس منٹ کے لیے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے تیار کردہ جو آپ کا یہ بیٹر ہے نا آپ نے ساہا رہا جو ہے نا اس کے اندر نکال لینا یہ جو ہم نے مولد تیار کیا تھا اس کے اندر نکال لیں گے اور اتنے دیر میں کڑاہی بھی ہماری پری ہیٹ ہو جائے گے جب آپ نے بیٹر بنانا شروع کرنا ہے تب ہی آپ نے کڑاہی کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا دس منٹ کے لیے کوئی بھی پرانی سی کڑاہی لے دیجئے گا کوئی بھی آپ کے پاس ہے اگر آپ کے پاس ہے یہاں پھر آپ نمک بھی نیچے ڈال سکتے ہیں نمک ڈال کے آپ سٹینڈ رکھ دیجئے گا اور اس کے بعد آپ نے اس میں کیک والا مولڈ رکھنا ہے یہاں پہ دس منٹ گزر چکے تھے پری ہیٹ ہو چکی تھی ابھی میں نے کیک والا مولڈ رکھ کے اس کو کور کر دیا آپ کو پتہ میرے پاس اوون تو ہے لیکن یہ کڑاہی والا میں نے اس لیے طریقہ کیا کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس اوون نہیں ہوتا اس لیے میں نے کڑاہی والا آپ کو سکھایا یہ دیکھیں چالیس منٹ کے بعد یہ بیک ہو چکا تھا میں نے اس کو میڈیم فلیم پہ چالیس منٹ کے لیے رکھا تھا چاریس منٹ میں نے یہ بہت اچھے سے بیک ہو جاتا ہے بس اس کے بعد آپ نے ڈی مولڈ کر لینا ہے اس کی کٹنگ کر لینا ہے اچھا میں نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پیسیز اس لیے کی ہیں کیونکہ یہ میں نے بوجی کے لیے بنایا تھا اور وہ کہتے ہوتے ہیں کہ مجھے میرے لیے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے رکھا گا رہو کیونکہ وہ چائی کے ساتھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورا سا کلر بھی آیا ہے اور کیک بھی بہت سوفٹ سا بنا ہے آپ کو بتا آج کل وولڈیج کا کافی مسئلہ ہوا ہے بجلی کا تو اس لیے میں اوون کا استعمال اس لیے بھی نہیں کیا اور دوسرا یہ کہ میں نے کہا جن بہنوں کے پاس اوون نہیں ہے وہ بھی سیکھ لیں گی اور چلے میں اس طرح سے کیک بنا لیتی ہوں اور ساتھ میں آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کر لیتی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست ماشاءاللہ فلافی سا جو ہے نا وہ کیک بن کے تیار ہوئے ٹی کیک سب کو بہت بسند آئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ